السلام علیکم ناظرین میں محمد شہباز ہیسوا سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج کا جو پیغام ہے وہ دو پیغام ہے ایک سرما لگانے کے آداب ہیں اور دوسرا چپل جوتے پہننے کے آداب ہیں نمبر ایک سونے سے پہلے سرما لگانا سونے جا رہے ہیں اس سے پہلے سرما لگا لیا کریں نمبر دو کون سا سرما لگانا ہے اس میں سرما لگانا نہ ملنے پر جو بھی سرما میسر ہو لگا لے پہلے کوشش کریں کہ اس میں سرما لے کر کے آئے اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی سا بھی سرما آپ لگا لے کوئی پروبلم نہیں ہے نمبر تین پہلے دہنی آنکھ میں سرما لگانا جب آپ سرما لگا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے دہنے آنکھ میں لگائیں گے نمبر چار تاق عدد کی رہایت کرنا یعنی ہر آنکھ میں تین تین مرتبہ لگانا یا دہنی آنکھ میں تین مرتبہ اور بائیں آنکھ میں دو مرتبہ لگا لیا کریں یہ بھی طریقہ درست ہے چپل پہننے کے آدھا نمبر ایک بنیت سنت بنیت سنت چپل پہننا کہ ہم جو چپل پہن رہے ہیں وہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اور چپل پہنا کرتے تھے اس لئے ہم بھی پہنتے ہیں ایسی اگر نیت ہوگی انشاءاللہ آپ کے چپل پہننے پر آپ کو سواب ملے گا نمبر دو جتنا ممکن ہو اتنا جوتے کے ساتھ ہی چلنا یعنی جوتے پہننے کے مواقع میں بلا وجہ ننگے پاؤں نہ چلنا کہ جہاں جہاں پہ آپ کو چپل پہن کر کے آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ چپل پہن کے ہی جائیں اور جہاں پہ آپ کو جیسے جانے کا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں چپل پہن کر کے اندر نہیں جا سکتے تو وہاں نہیں جائیں گے لیکن جہاں پہ آپ کو جانے کا حکم ہے وہاں آپ جب بھی جائیں گے چپل پہن کے ہی جائیں گے نمبر تین جوتوں کو ساپ رکھنا جب جوتا اور چپل ہے تو اسے کم سے کم ایک مہینے میں پندرہ دن میں دھو لینا چاہیے نمبر چار یکسا جوتے پہننا کہ جوتا جو ہوگا وہ آپ کا دونوں ایک ہی نمبر کا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یہ اور کلر بھی ہو ہے دونوں ایک ہی جیسا ہوگا ایک جوتا پیلا اور ایک جوتا لال اس طریقے سے پہننا صحیح نہیں ہے نمبر پانچ جوتوں میں غلو سے کام نہ لینا یعنی بہت زیادہ پور تکلف جوتے نہ پہننا کہ ایسا جوتا ہے کہ بہت اس میں تکلف ہے تو ایسے جوتے پہننا نہیں چاہیے نمبر چھے جوتوں میں مشرقین و متکبرین اور آوارہ لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے مشرق لوگ کافر لوگ گھمنڈی لوگ اور آوارہ لوگ جوتے چپل پہنتے ہیں ایسا جوتا اور چپل نئے پہننا چاہیے نمبر ساتھ مردوں کو زنانا جوتے اور عورتوں کو مردانا جوتے نہ پہننا کہ اگر آپ لیڈیس ہیں تو آپ کو لیڈیس والا ہی جوتی اور چپل پہننا ہوگا اور اگر آپ جنز ہیں مرد ہیں تو آپ کو مرد والا ہی جوتا اور مرد والا ہی چپل پہننا ہوگا نمبر ایسے جوتے جن پر رسول جس پر اللہ اور رسول کا نام ہو نہ پہننا چونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے جو ہلاکت کا باعث ہے جیسا کہ کسرہ کے واقعے سے ظاہر ہے کہ نبی کی توہین کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے ظاہر سی بات اب چپل پہ جب اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہوگا تو یہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا نمبر نو دونوں جوتوں پہن کر چلنا یعنی ایک جوتہ پہن کرنا چلے کہ جب بھی آپ چلیں گے کہیں پہ بھی ہو تو آپ دونوں پہر میں آپ کے چپل ہوگا یا آپ کے دونوں پہن میں جوتہ ہوگا ایسا نہیں کہ ایک پہن میں جوتہ پہنا اور ایک پہن میں نہیں پہنا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے نمبر دس جوتے بائیں ہاتھ سے اٹھانا کہ جب کبھی جوتہ اور چپل اٹھانے کی نوگت آ رہی ہے تو اسے جب اٹھائیں گے یہ بائیں ہاتھ سے جوتہ اور چپل اٹھائیں گے نمبر گیارہ پہننے سے پہلے جوتوں کو جھاڑ لینا کہ جوتہ ہم جب پہننے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی موزی جانور کوئی تکلیف دینے والا جانور گزا ہوا ہو اور آپ کو تکلیف دے سکتا ہے لہٰذا اس کو پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے تاکہ کوئی موزی چیز تکلیف نہ پہنچائے جیسا کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینے کی شریعت میں تعلیم ہے جیسا کہ ہم لوگ پتا ہے کہ جب سونے جاتے ہیں تو اپنے بستر کو جھاڑ لیتے ہیں اسی طریقے سے اپنے جھوٹے کو بھی جھاڑ لینا چاہیے نمبر بارہ اگر کھڑے ہو کر پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو یا دقت ہو تو بیٹھ کر جھوٹے پہننا کوشش کریں کہ کھڑے کھڑے آپ پہن لیں اگر نہیں پہن سکتے ہیں اور کوئی دقت پریشانی ہے تو آپ بیٹھ کر کے جھوٹا اور چکل پہن لیں اور آخری بات جھوٹے پہننے میں دہنے پہر سے اور نکالنے میں بائیں پہر سے ابتدا کرنا کہ جب آپ کا پاؤں جو ہے وہ جھوٹے میں جا رہا ہے چپل میں جا رہا ہے وہ سب سے پہلے آپ کا دہنہ پاؤں ہونا چاہیے اور جب نکالنے کی نوبت آ رہی ہے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے بائیں پاؤں سے نکالیں گے ناظرین امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جزاک اللہ خیرہ